السلام علیکم ناظرین محترم اللہ کے ولی کی قرامت دیکھ کر دنیا والے حیران رہ جاتے ہیں جہاں سارے سائنٹسٹ اپنے پریوک کر کر کے تھک جاتے ہیں لیکن اللہ کے ولی کی قرامت کو جان نہیں سکتے جیسے دنیا بر میں سائنسدار اسلام پر ریسرچ کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ان کو نگینے ملتے رہتے ہیں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی زندہ قرامت دکھائیں گے جسے دیکھ کر آپ کہیں گے کہ اللہ کے ولی کی شان ہی نیرالی ہوتی ہے اجمیر شریف میں تاراگڑ کلے پر حضرت سید میرا حسین رحمت اللہ تعالیٰ علی ان کی درگاہ شریف روشن ہے سید میرا حسین رحمت اللہ تعالیٰ علی ایران سے بارت میں دین کی تبلیگ کیلئے تشریف لائے تھے اور یہاں پر آ کر دین کی تبلیگ کرتے جس سے محبت کا پیغام ملتا اور لوگ ان سے جڑتے جاتے لیکن یہ بات جب راجہ کو پتا چلی کہ یہاں پر دین کو فیلایا جا رہا ہے تو راجہ نے اپنے سپائیوں کو جنگ کیلئے بھیجا جب جنگ ہوئی تو راجہ کی سپائی ہار گئی اللہ پاک نے سید میرا حسین رحمت اللہ تعالیٰ علی کو جنگ میں فتح آتا کی تو میرا صاحب نے تاراگڑ پر اسلام کا پرچم لہرائیا جب راجہ جنگ ہار جاتا ہے اس کے بعد وہ جادوگر کو بلاتا ہے کہ جادوگر تو سید میرا حسین سے مقابلہ کر اور ان کے کافلے کو ختم کر دے ایک وقت ایسا آیا جب میرا حسین رحمت اللہ تعالیٰ علی آپ کے ساتھی اس تاراگڑ پر نماز پڑ رہے تھے یہ دیکھ کر اسے جادوگر نے سوچا میں ان کو نمازی کی حالت میں ختم کر دوں گا سید میرا حسین اور آپ کے ساتھی نماز کی حالت میں ہوتے ہیں تو وہ جادوگر تاراگڑ کے کسی حصے کو حکم دیتا ہے کہ اڑ کر جا میرا حسین اور ان کے ساتھیوں پر گر جا اور ان کا کام تمام کر دے وہ پتھر اڑتا ہوا سید میرا حسین کی اوپر آ جاتا ہے آپ جب تک نماز پڑھتے رہے تب تک وہ پتھر اللہ کی قدرت سے آپ پر گھومتا رہا جب آپ نے نماز ادا کر لی پھر اوپر دیکھا اس پتھر سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا اگر تو خدا کی حکم سے آیا ہے تو آ ہمیں دبا دے اور تو جادوگر کا بیجا ہوا ہے تو ہمیں جواب دے جب اس پتھر نے آپ کی آواز سنی تو قدرتی الہی سے کہنے لگا میں بیجا ہوا تو جادوگر کا ہوں لیکن بے سہارا ہوں سہارا چاہتا ہوں جب آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے آواز سنی تو بسم اللہ پڑھ کر اس پتھر کو دو انگلیوں کا سہارا دیا اور آپ کے گوڑے نے بھی اپنے گھٹنے کا سہارا دیا آپ کی حکم سے اور وہ پتھر وہیں ٹھہر گیا لیکن اللہ کے ولی کی جلال سے وہ پتھر پگلنے لگا پگلتے ہوئے پتھر سے آواز آئی سرکار سید میرا حسین رحمت اللہ تعالیٰ پگل کر میرا وجود ختم ہو جائے گا میں خاک آلود ہو جاؤں گا آپ کے دست مبارک کا بوسہ مجھے ملا ہے اور میں اب فنا ہونا نہیں چاہتا پھر سید میرا حسین رحمت اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ پڑھ کر گوڑے کی چابک کو پتھر پر لگایا تو وہ پگلتا ہوا پہاڑ کا حصہ پتھر کی شکل میں آ گیا ناظرین مہترم یہ ہے کرامت اللہ کے ولی کی آج بھی جو عجمر شریف جاتے ہیں تارہ گڑ پر جاتے ہیں وہ اس پتھر کو دیکھتے ہیں اس پتھر کو جادو کا پتھر کہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر لوگ جاتے ہیں اور اس پتھر کو دیکھتے ہیں اور آج بھی اس پتھر پر سید میرا حسین رحمت اللہ تعالیٰ ان کی انگلیوں کی نشان موجود ہے گوڑے کے گھٹنے کی نشان اور چابک کے نشان آج بھی اس پتھر پر موجود ہے یہ دیکھیں ہم آپ کو یہاں کے نشان دکھاتے ہیں یہ نشان دیکھئے یہ آج بھی اس پتھر پر موجود ہے یہ ہے اللہ کی ولی کی زندہ کرامت صدیاں گزر گئیں اور یہ کرامت آج بھی زندہ ہے ناظرین محترم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نیو ویڈیوز آپ جلد سے جلد دیکھ سکیں انشاءاللہ جلد ہی ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ پاک آپ سبی کو خوش رکھے آباد رکھے اور ہر آفت بری بلا سے آپ سبی کو محفوظ رکھے